احمدہو نتلی علی رسولہ الكریم اما بعد واعود للہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی اموی و احنو الاقتتم من لسانی افقہو قولی ربی زدنائی و آمین یا رب العالمین آمین تو ہماری جو سر فیملیز ہیں اس کا ریویو ہے و سر فیملیز کے ریویو میں ہمارے پاس دو گروپس ہیں بڑے ٹھیک ہے نا ایک تو ہے small six families اور ایک ہے big eight families ٹھیک ہے نا small six families میں ہمارے پاس six families ہیں جو کہ فتح دربہ نصرہ سمیہ حسیبہ اور کروما ٹھیک ہے big eight families میں ہمارے پاس ہم نے ابھی تک eight families کی ہیں ٹھیک ہے تو small families سے کہتے ہیں تو اب اس سے پہلے باپ کہتے ہیں آپ ایسے کیوں باپ بھی فیملی کو ہی کہتے ہیں نام ایسے دیے جاتے ہیں ان کو عربی میں یہ کہ جیسے for example اسلامہ فیملی ہے ہے نا ہم تو اسے اسلامہ کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں باب افعال بابی کا مانی باب کا مانی ہوتا ہے باب کا مانی ہوتا ہے ویسے تو literal meaning تو door ہے لیکن اس کو chapter یا family تینوں معنوں میں آتا ہی ہے جیسے اگر آپ حدیث کی بک اٹھائیں بخاری مسلم اس میں باب ہوں گے آپ کو یہ باب اس کتاب یہ کتاب یہ اس کی یہ کتاب تو وہ باب اسی لئے عربی میں یہ ابھی کیونکہ ہم نے عربی کی terminology ابھی نہیں سیکھی ہے تو اسی لئے تو لیکن وہ باب فتحہ بس موں پہ چڑھا ہوئے تو وہ نکل جاتا ہے تو family فتحہ کہہ دے کوئی اس میں حج نہیں بس عربی اور انگلیش کی terminology کا فرق ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ allama family ہے ٹھیک ہے نا f2 f3 جو ہے وہ ہمارے پاس جاہتا family ہے f4 ہمارے پاس allama family ہے ٹھیک ہے نا f5 ka allama یا تفرق ٹھیک ہے نا میرے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ ہاتھ سے یہ سکتہ ہے لکھا ہے تاعمنا تسول تسول حیدی کی کانا اسی طرح تسول انقلبا انقلبا تسول ایت اقتربا اور ایت اقتربا اقتربا استقربا ایت تسول ایت فنائن ہے لیکن ابھی ہم نے کیا نہیں اچھ فنائن استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ کریں گے لیکن ابھی فی الحال استاد نے نہیں پرائے ٹھیک ہے تو یہ بگ ایک گروپنگ ہے فیملیز کی ان میں کیا ہے ان میں ان کے جو سمجھے پاسٹنس ہے پاسٹنس ہوا ورزن میں اونلی ثری لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں فتحہ دربا نصرہ سمیہ حسیبہ کروما ثری 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 لیٹرز آ رہے ہیں بگ ایٹ فرم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ثری لیٹرز کے علاوہ بھی لیٹرز ہوتے ہیں یعنی سے علامہ میں دو لام ہیں ٹھیک ہے نا جاہدہ میں ایک علف ایڈ ہے اسلامہ میں حفظہ ایڈ ہے تفرقہ میں تا ایڈ ہے اور شدہ کی وجہ سے ایک اور لیٹر ہے یہ ٹھیک ہے نا تو بس جو پور لیٹرز ہیں ان میں اور مزید لیٹرز ملا دیے جاتے ہیں تو وہ بگ ایٹ فرمیز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے جو پاسٹنس ہوا ورزنز ہیں ان میں مور دن ثری لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہیں وہ بگ ایٹ فرمیز پہلے کریں گے کیونکہ وہ آسان ہیں یاد کرنا ان میں مزدر بھی سب پتہ ہوتے ہیں اور اس میں مفہول اور اس میں ظرف بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ ریدمک ہے ان کے ہر چیز سیٹ ہے تو وہ آسانی ہوتی ہے فرمیز جو سمال سکس فرمیز ہیں ان میں مزدر سیٹ نہیں ہوتے ہیں ان کے ظرف مفہول بھی الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا ٹف ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہم پہلے بگ ایٹ فرمیز سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم بگ ایٹ فرمیز کی طرف آئیں تو بگ ایٹ فرمیز میں بھی گروپنگ ہے اور وہ ہیں تین گروپس میں ڈیوائٹ کیا ہے گروپ ون گروپ ٹو گروپ ٹھیک ہے گروپ ون میں آپ بھی ہے ایف ٹو علمہ فیملی ایف ٹھری جاہدہ فیملی اور ایف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اب ان میں بھی سیمیلارٹیز ہیں دونوں تا سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی اور سیمیلارٹیز ہیں انشاءاللہ جب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا گروپ ٹھری میں ٹین فاملیز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آرگنائز کرنے میں یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کون سی فیملیز ہیں جیسے اگر ہم گروپ ون کی فیملی پڑھ رہے ہیں تو ایف ٹو ایف ٹھری اور ایف ٹھور ان تین فیملیز میں بہت ساری چیزیں سیم ہیں تو ان کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے بھول گئے تو ہم دیکھ لیں پہلے ہاں فیملی ٹو میں کیسا ہے تو وہ یہاں پہ بھی بھی صحیح ہوگا ہر چیز نہیں لیکن کافی چیزیں ہیں جو ان کو ایک گروپ میں سیم گروپ میں ڈالنے کے لئے کافی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کوئی چیز اس میں کوئی سوال نہیں آج اب ہم گروپ ون فیملی ٹو اللہ کسی بھی فیملی کو یاد رکھنے کے لئے تین چیزوں کی آپ کو ضرور ہے ایکٹیف پاسٹ ایکٹیف پاسٹ ایکٹیف پاسٹ مدارک اور مزد ٹھیک ہے مزد یہ چیزیں تین آپ کو یاد رہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سرف سغیر اب بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگی بس آپ کو رولز یاد ہونے چاہیے کہ کس کے بعد کیا آتا ہے اور کس طرح بنانا ہے تو اللہ ہمارا پاسٹ ایکٹیف ہے یو علیمو پاسٹ پریزنٹ ایکٹیف ہے اور تعلیمن جو ہے وہ مزدر ہے اور یہ مزدر تعلیمن ہی رہے گا اس فاملی کے لئے اور کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا نمبر ون یہ پاسٹ انس ہوتا ہے نمبر ٹو آپ کا پریزنٹ انس نمبر تھری آپ کا مزدر ہوتا ہے اور نمبر پور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوا اس میں فائل بلکل اس میں فائل اور اس میں فائل جو ہے وہ ایکٹیف پریزنٹ انس بنتا ہے ٹھیک ہے یو علیمو تو ہم تین چیزیں کریں بلکل یو کو مو سے چینج کیا آئیں کلیمہ میں آئیں لیٹر میں یہ این لیٹر کسرا ہوگا کسرا ہوگا بلکل اور آخر میں دمہ ایکسٹرا ہوگا بلکل تنمین لگ جائے گی کیونکہ ہم اسم بنا رہے ہیں تو یو علیمو سے معلیمون ٹھیک ہے نا اور یہ طریقے کا بگ ایٹ فیملیز میں اس میں فائل بنانے کا throughout same رہے گا تو آپ کو ایک بنانا آگیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیف پریزنٹ انس لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کیا بنا سکتے ہیں اس میں فائل اس میں ٹھیک ہے نا تو پہلے مو اس کے بعد ان کلمے پر کسرا اور انڈ میں یہ تین چیزیں جب ہم کریں گے تو ہمارا اس میں فائل بن جائے گا ٹھیک ہے نا اور صحیح یہ ہماری فرس لائن ہو گئی صرف سخیر کی اب اللہ ماہ کی گردان کرے فاسٹنز کی گردان کرے کوئی بھی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بلکل اچھے انس کے بعد یو علیمو یو علیمو کی کوئی گردان جی یو علیمو یو علیمانی یو علیمونا تو علیمو تو علیمانی تو علیم میری ہمیشہ میری ہمیشہ مستک ہوتی ہے یو علیمنا تو علیمو تو علیمانی تو علیمونا تو علیمینا تو علیمانی تو علیمنا ایکسلن او علیمو نو علیمو بلکل بلکل اور بس یہ ہمیشہ یاد رکھے گا ہنہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے تو ہنہ اور انتنہ میں فرق ہی صرف یا اور تا کا ہے یا اور تا کا ٹھیک ٹھیک تو جب آپ ویجولائز کریں جس طرح کیونکہ میں بہت ویجول پرسن ہوں تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے تو میں اپنے مائن میں ویجولائز کرتی ہوں لکھتی بھی ہوں اور مائن میں بھی ویجولائز کرتی ہوں تو جب میں مائن میں ویجولائز کروں گی تو میں کروں گی یو 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 تو تو یو اینی ویج جس طرح آپ کو اپنا کوئی طریقہ نکال لیں وہ جس سے اچھی طرح یاد رہے اس طرح یہ ہوگا اور پرسنی بات پرسن پرسن سے آجائیں دو جگہ جو ہے وہ وائی وائی لکھے اور لاسٹ پر ٹی لکھے یہ بھی ہے بالکل ٹھیک اچھا ٹھیک تعلیم ہمیں پتا ہے مزدر ہے اس کی کونجوگیشن ہم نے بھی کی نہیں اس میں فائل جو ہے جو ابھی ہم نے بنایا ہے وہ ہے معلیم اچھا اس میں فائل جو ہے وہ پورا مسلم چارٹ پالو کرتا ہے ٹھیک ہم گردان کر رہے ہوتے جو ہم نے سب سے پہلے کی مسلم چارٹ کی کونجوگیشن تو اس میں فائل جو ہے وہ پورا فالو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کومن مسلم چارٹ ہوتا ہے پروپر مسلم چارٹ ہوتا ہے اور لائٹ چارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو سمپلی معلی من سے ہوگا یہ المعلموں سے ہوگا اور یہ معلی من سے ہوگا اور اس میں نونڈروپ ہوگا جی آپ نے معلی من لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے بعد معلی من نہیں معلی لگ رہا ہے لی نہیں لگ رہا ہے اچھا 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 سیئی سیئی تینکیو ہاں یہ میں نے غلطی سے لکھتی ہے جزاک اللہ پہ یہاں پہ لام اور یہاں پہ ہوگا سوڑی معلی من بالکل جزاک اللہ پہ اچھا جی تو معلی من کی کون گردان کرے گا معلی من معلی من معلی من معلی من معلی من معلی مانی 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 معلی راکچس سے کتہ فرک پڑ جاتا ہے راکچس آہا ہوں ماشاءاللہ اور استاد جب بولتے ہیں تو واقعی میں اسے تو پوری طرح سنائی بھی نہیں دے رہا ہوتا ماشاءاللہ وہ کر رہے ہوتے اور وہ صرفی صغیر ایسے کر رہے ہوتا ہے سبحان اللہ المعلمون اب پروپر کرنا جی اللہ 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 ملتی 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 ملت میں کہتے ہیں لائٹ چھوالے میں بس یہ دیکھان رٹھنے کے تنمین نہ ہو باقی سب اگزاکٹلی سے ہاں تنمین نہ ہو اور نون نہیں ہوگا ٹھیک ہے مؤلمتو مؤلمتا مؤلمتی مؤلمتا مؤلمتی مؤلمتی مؤلماتو تئی تئی جی جی مؤلمتا مؤلمتی مؤلمتی مؤلماتو مؤلماتی مؤلماتی ایکسلنٹ بالکل تو اس میں اصلا میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پہلے تنمین اور پھر عل کرتے ہیں اور پھر دونوں ہی نہیں ہوتے تو وہ تھوڑا سا جہاں نا پریکٹس ہوتا ہے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور نون آپ کو ڈراب کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا ٹاف ہو جاتا ہے یہ باقی انشاءاللہ یہ بھی یہ پریکٹس انشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر تو اس طرح ہم جہاں وہ پورے جہاں نا ایک ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ایک کڑی کو کھولنا ایک ایک حرف کو کھولنا تو یہ اس طرح سرفے صغیر کو کھولتے ہیں اور ان سے دیکھیں آپ ایک لفظ سے ایک فیملی سے کتے لفظ جو ہے وہ بن رہے ہیں جی ٹھیک ہے نا اچھا جی اس کے بعد ہماری یہ کہلاتی ہے ایکٹیو لائن بلکل سرفے صغیر کی کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایکٹیو پاسٹ ہے اس میں آپ کے پاس ایکٹیو پریزنٹ ہے اور ایکٹیو پریزنٹ سے ہی آپ بناتے ہیں اس میں فائن بشک اب اگر آپ نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آل نامہ جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے جو کہ ہے تو پھر اب اس کی ہم اس کا پاسٹ پیسیف بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پاسٹ پیسیف بنانے کے لیے پاسٹ پیسیف کا کومبینیشن کیا ہے او ای بلکل او ای تو اب اللہ 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 ہم پورا as it is word لکھیں گے اور حرکات جو ہے وہ ہوگا کہ فرس لیٹر پہ پاسٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں فرس لیٹر پہ دمہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ عوو ہو جائے این کلبے پر کسرہ کسرہ السلام علیکم اسفیہ وآلیکم اسلام وآلہ اللہ وبرکاتہ آپ ذرا ٹرانسلیٹ سمجھائیں گے آپ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں یہ یہ فینش کر لوں پاسٹنس پھر میں نیکس پیٹ پہ آپ کو سمجھا دوں اللی ما ہاں خسرہ ہم نے اللی اور جو لام کلمہ ہے آخری والا لام کلمہ وہ as is رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ٹھیک ہے نا تو وہ اللی ما سے علی ما ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے علی ما کی کوئی گردان کر سکتا ہے ٹھیک ہے پہتا ہے کے کوئی گردان کھر لیا پہت gun علی ما علی ما علی ما علی مانی علی میونا لینی وہ میں ٹھیک ہے میں سوٹی علی ما علی ما علی مال علی مت علی مجل علیمنا علیمت علیمتم علیمتم علیم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا ایکسلنٹ ٹھیک ہے نا تو بس اس میں جو ہے وہ پہلا والا جو پارٹ ہے وہ as is رہے گا جو ساری چینجز کیونکہ پاسٹنس میں ہم اینڈنگ دیکھتے اور پریزنٹنس میں آپ کی بگننگ اور اینڈنگ دونوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اب انٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جیسے فور اگزامپل آپ کے پاس ہے نسارہ ٹھیک ہے نا یہ ہمارا go to fail ہے ہم نے اسی سے سیکھا ہے fail تو نسارہ نسارہ کا مطلب کیا ہے he helped he helped he helped اچھا اب he helped آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو یہ مدد آپ تک محدود رہے گی یا کسی اور کو بھی افیکٹ کرے گی it will affect someone else it will affect someone else ٹھیک ہے نا تو اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ he helped someone اور something تو کیا یہ make sense کر رہا ہے yes yes ہے نا کہ he helped someone اور something یہ make sense کر رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ والا جو fail ہے اس کا جو یہ جو action ہے اس fail میں وہ صرف door تک محدود نہیں ہے limited نہیں ہے اس کا affect goes beyond the door اور مفہول بھی تک آتا ہے جی بالکل someone اور something وہ مفہول بھی ہے ٹھیک ہے نا absolutely بالکل تو اگر میں یہ کہوں نصرا زیدن نصرا زیدن زید نے مدد کی ٹھیک ہے ویسے تو مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس میں یہ گنجائش ہو سکتی ہے ہم یہ پوچھیں کہ کس کی بلکل تو میں کہوں ٹھیک ہے حامیدن کی بلکل تو یہ جو فیل ہے یہ فائل کے علاوہ مفہول بھی لے سکتا ہے accept ٹھیک ہے نا اب اس کو جس کا اثر اس فیل کا اثر صرف فائل نہیں بلکہ مفہول کو بھی پہنچتا ہے ایسے افعال کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیو ٹرانزیٹیو اچھا میں نے ایسے یاد کیا تھا کہ جیسے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا جیسے جگہ سے دوسری جگہ جانا ٹرانزیٹیو ٹرانزیٹیو بھی ایسی چیز ہے ٹرانسپورٹ سے ہی ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں نے اٹھے لوگوں سے پوچھا لیکن نہیں سمجھ میں آیا اس دفعہ اس تاج پڑھا تو الحمدلللہ کہ اب جا کے سمجھ میں آیا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کا جب مائن ریڈی ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ٹرانزیٹیو کو آپ اس طرح کریں ٹرانس پورٹ سے سمجھ کہ اس کا جو اثر ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا عربی نیم استاد نے یہ متعدی ہوگا مفول اور متعدی یاد رکھتا ہوں یہ اچھی ہنٹ ہے مفول اور متعدی یہ نا کیونکہ یہ سب زیادہ مسئلہ رہتا تھا کہ لازم میں متعدی میں متعدی تو ایسے جو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں مفول ہوتا ہے بس مفول ہوتا ہے اس میں سمبڈی ایلس اس مفول اور متعدی ٹھیک ہے مجھے بہت کنفیوزن ہو رہی تھی بلکل بلکل ہوتی ہے اچھے تو ایسے جو ٹرانسٹی ہے لازم میں متعدی میں فیل فائل تین چیز بلکل اور سستو جب یہ پیسیو ہو جائے گا تو پھر نائبل فائل ہو جائے گا وہ ابھی میں اس کے بات سمجھاؤں ہوں ٹرانسٹی اور ٹرانسٹی کے بعد جب ہم پھر پیسیو میں جائیں گے تو پیسیو کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے ہاں وہ ایک طرح سے پڑے گا وہ ابھی دیکھ 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 وہ بھی ایک clue ہے آپ کے لئے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹرانسٹی متعدی فیل جو کہ مفہول تک اس کا اثر جاتا ہے افیک صرف ڈور پہ اپنے آپ پہ نہیں رہتا افیک دوسرے پہ پہ تو آپ نے جب کہ ان کا ایکٹیو بھی ہو سکتا اور پیسی بھی ہو سکتا ہے تو فارمولا وہ ہی ہے او ای 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 وہ یاد رکھیں گے ہم ہاں ہاں پیسے 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 میں او ای ہوگا ہم اور پیسنٹ میں او اا ہوگا صحیح لازم میں مفہول نہیں مفہول نہیں ہوگا لازم اب ہم دیکھ رہے یہاں تک سمجھ میں آگیا یہ جو ساری سمجھ میں آگی اچھا اب کرتے ہیں ایک فیل ذہبہ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے اگر میں کہوں ہی went لازم سمون اور سمتھ سمتھ تو کیا یہ میک سنس کر رہا ہے نو 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 یا نا ہاں اگر میں کہتی ہی ہر پیجار یو سمتھ تو سمون اور سمتھ سمتھ اور with سمون ہاں تب ہوتا ہاں تو ہے with ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی اور ہے تو پھر کیا ہوتا پھر سنس میک کر رہا ہے تو یہ تو اور with ہے یہ آپ جو ہے f ہے جب آپ کو mbf کی ضرورت ہو نا ایک fail کے ساتھ یا پھر وہ he went someone or something نہ sense میک کر رہا ہو تو اس ایکشن کا went کا impact کس پہ پڑ رہا ہے صرف file پہ اگر میں کہوں وہ گیا تو بس بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا زیادہ زیادہ ہم کیا پوچھیں گے where لیکن where مفہول بھی نہیں ہوتا ہمیں مفہول بھی چاہیئے ٹرانزیٹیف کے لیے ہاں کیونکہ where تو صحیح صرف مفہول بھی چاہیے ہی went with him وہ بھی ہو سکتا ہی نا ایک منٹ ہی went with him رہب بھی اس میں مفہول ہے مفہول ہے مفہول بھی 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 نہیں تو یہ تو مفہول بھی بھی ہے بھی تو ایسے بھی ہو گیا صحیح یہ تو مفہول بھی صحیح 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 with home چیز کیا اب یہاں مفہول بھی نہیں آرہا ہمیں مفہول بھی چاہیئے ٹرانزیٹیف اور انٹرانزیٹیف میں فرق کھر only مفہول بھی اتنے سوری ہے آپ کا یہ فائل ہے فائل the impact of the fail only goes to the do mehdood ہو گیا یہ کس تک کرنے والے تک ٹھیک ہے نا صحیح جال سا زی دون زی بیٹھا بیٹھنے کا اثر کس پہ ہوا یہ بھی محدود ہوگیا بلکل زی پہ تو یہ بھی fail اور فائل تک محدود ہے تو جب effect of the fail is limited to file تو ایسے افعال جن کا محدود ہو اثر فائل تک وہ کہلاتے ہیں in transit laws لازم اور ان کا صرف active form ہوتا ہے ان کے passive نہیں بن سکتے اب کیوں نہیں بن سکتے وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی نا فرق سمجھ میں آگیا transitive اور intransitive میں تو مجھول بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے دیکھنے کے لئے transitive intransitive دیکھ یا اس کا کچھ اور بھی کام ہتا نہیں پہلے تو بس ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم بنا بھی سکتے ہیں passive یا نہیں اچھا اگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ transitive ہے یعنی وہ مفہول بھی قبول کرتا ہے تو پھر ہم اس کا passive بنا سکیں گے ورنہ نہیں اور کیوں نہیں یہ میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں ابھی ہم نے مثال لی نصر زیدن حامدن ٹھیک ہے active fail کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو بتا ہے active fail کس کو کہتے ہیں when there is an object اور ایک اور چیز file is before like after the door is before the object door is not ہمیں پتا ہے active fail کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں door پتا ہے ٹھیک ہے نا they say ڈسارا he helped مطلب 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 ہم اسے کیا کہتے inside door کہتے ہے ڈسارا ڈسارا went ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے ڈور ڈور صحیح ہے ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو دونوں میں active form تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور دونوں میں ہمیں پتا ہوتا ہے ڈور کون ہے کون ٹھیک ہے نا اور پیسیف کا مطلب اصل پیسیف میں جو بلکل بیسک مطلب ہے پیسیف تھا دونوں 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 ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آگیا یہ یاد رہے گا کہ active وہ چاہے کوئی سب ہوتی ہوتی ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو جو بھی ہو اس میں ہمیں دون اگر پتا ہے تو وہ active اور اگر کسی کہیں پہ بھی آپ پڑھیں مطلب میں یا ورڈ میں آپ کو دیکھیں کہ وہ دونوں پتا آپ کو کون کس نے کیا ہے وہ کام تو پھر وہ passive ہو گیا بیلکل دونوں میسٹری بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے کیوں point کہا کہ نصرا جو ہے ہے وہ آپ کا fail ہے اور کیونکہ یہ active fail ہے تو اس کا file ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پھر ہمیں مفہول پتا ہے اب جب میں نصرا کو نوسرا کر دیا اب میں نے اس کو passive کر دیا تو سب سے پہلے کیا جائے گا سنتنس میں سے دوار دوار inside دوار ٹھیک ہے نا inside دوار نہیں اس سنتنس کی بات کر اس میں تو outside نا ٹھیک ہے اچھا زیدن گیا کیونکہ اب وہ مسٹری بن گیا اور کیا بچا حمد سیرا حمد 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 اچھا حمد سیرا حمد عرب نے جو ہے وہ ایک باربیکیو کیا حمد اور اس باربیکیو میں یہ decide کیا کہ کیونکہ مفول بھی جو تھا وہ فائل کی جگہ آ گیا کیونکہ فائل غائب ہو گیا تو یہ مفول بھی جو ہے یہ کس کی جگہ آ گیا فائل کی جگہ آ گیا یہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو یہ نصب ہے یہ ہٹا دیا اور اس کو دمہ دے دیا رفا دے دیا اور اس کا نائم بگ دیا نائم بل فائل بل فائل is دن بل کون تو یہ دن تو ایسے بنا تو اس کو چانس لیٹ کیسے کریں یہاں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا زید ہیلٹ حامد اور یہاں یہ ٹرانسلیٹ ہم کریں گے ہم ہم چل پڑ وہ چلا گیا وہ چلا گیا کیونکہ ہم نے اس کی جگہ آ گیا تو اس کو ہم نے رفا کر دیا اور اس کو ہم نے نائم بل فائل کہہ دیا نائم بل فائل کا مطلب ہے فائل کی جگہ لینے والا ڈیپیوٹی جن کا فائل اور مفہول دونوں ہوتا ہے وہ پیسیو فارم لے سکتے ہیں صحیح جی ریپیٹ کرنا جی بلکل جو فائل جو فائل فائل اور مفہول دونوں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا انہی کے پیسیو بن سکتے ہیں اچھا اب کیوں نہیں بن سکتے کیونکہ زہب زید آپ کے پاس فیل ہے آپ کے پاس فائل ہے لیکن آپ کے پاس مفہول بھی نہیں ہے نہیں ہے تو اگر میں اس کو زہب سے دوہیبہ کر بھی لوں تو سب سے پہلے کیا جائے گا فائل جائے گا کیونکہ دوہیبہ میں پیسیو میں تو فائل پتا ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس مفہول نہیں ہے جگہ لینے کے لیے تو پھر دوہیبہ بغیر فائل کے انسائید آوٹسائید دوہر کے تو اگزیسٹ کر ہی نہیں سکتا تو اسی لیے ان ٹرانزیٹیو جو وربز ہیں ہمارے لازم کیونکہ ان کا مفہول بھی نہیں ہوتا اس لیے ان کا ہم پیسیو نہیں بنا سکتے اس کو آپ کوئی اگزامپل دے کے سمجھا سکتے ہیں میں سیسٹر جب ہم ایکٹیو کی بات کریں گے تب ہم نائیب الفائل ہاں تو سیسٹر اس طرح سے جو مفہول بھی ہوتا وہی نائیب الفائل بن جاتا بلکل یہاں مفہول بھی ہی نہیں نا تو یہ کون فائل کی جگہ کون لے گا بلکل سیسٹر اگر جنرل کوئی وارڈ سیسٹر کے ایکزامپل سیسٹر دیکھیں اور اس کے بعد کوئی فائل ہو تو اس کا مطلب یہ وہ نائیب فائل ہی ہوگا اگر پیسیف کے بات جی جیسے فور اگر میں کہوں اگر سی ایک سکر جیسے مالیو جے شی سلپٹ کر لیں نامت انگلیش میں ہی کر دیجے شاید زیادہ سمجھ میں آجائے آجائے چلی زہبہ کا تو آپ نے دیا تھا ٹھیک شی سلپٹ ٹھیک ہے شی کیا ہے دور بلکل سلپٹ کیا ہے آپ کا ایکشن سلی آپ نے اس کے آگے سمون اور سمتھنگ کیا ٹھیک یہ آپ سا مفول بھی ہی ٹی 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 کیا یہ میک سنس کر رہا ہے نو نو وہ خود سوئی نا اس نے کسی کو سلایا تھوڑی اچھا سونے ہو لائے وید وغیرہ نہیں آیا وید فور نی آیا بلکل اچھا نہیں مانے سمجھا وید وید فور to make فور to make a sense ٹھیک اس کے لیے دیکھیں ایک پتہ چلیے استاد سے نہیں کیا وہ تو ہمیشہ سے رہیے لیکن اب ایک طرح سے نئے طریقے سے ذہن میں بیٹھ یہ کہ جب تک آپ اپنی زبان میں وہ concept نہیں clear کرتے اس وقت تک پھر آپ عربی میں وہ concept نہیں سمجھ سکتے تو اگر آپ کا کوئی concept weak ہے تو اس کو پہلے اردو یا انگلیش جو بھی آپ کی سٹرون ہے آپ اس میں سمجھ اور اس کے بعد اس کو پھر عربی میں سمجھ دیں کی کوشش کریں تو جیسے for example اگر میں کہوں کہ she drank ٹھیک ہے something سمن تو نہیں ہو سکتا something یہ make sense کر رہا ہے تو آپ کے پاس doer ہو گیا آپ کے پاس fail ہو گیا آپ کے پاس detail ہو گیا شریبہ تھا شریبہ شریبہ اس کا active شریبہ تو passive ہو جائے جا شریبہ passive تو اب شریبہ ہمارے پاس آیا word اور ہمیں اس کا پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے he drank ٹھیک ہے اور شریبہ ہو جائے گا she drank صحیح یہ ہمارے ہے کہ یہ ہے تو اب ہم نے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کا بنا کریں پھر ہم لکھیں گے جو بنانی کا شوری بات تو جیسے آپ نے پہلے اگزامپل میں سمجھایا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کینسل کر دیا تو مفعول نہیں ہے تو کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا تو اوپر والی اگزامپل میں جس طرح سلپ ایکشن ہو گیا اور جو شی ہے وہ نائبل فائل ہو گیا نہیں نہیں یہ تو دوار ہے یہ تو ایکٹیو ہے یہ ایکٹیو ہے تو وہ جو پہلے آپ نے اگزامپل دیت تھی جس میں مفعول بھی نہیں تھا اور آپ نے کہا تھا کیوں کہ مفعول جیسے حامدن نے حامدن نے جگہ لے لی اس کی حامدن سے وہ وہ اگزامپل آپ ہاں ٹھیک ہے میں ایک اور اس سے بتا رہا سسٹر یہ شوری بات میں نائبل فائل کیا ہے یہ آچھا انسائیڈ ہے نا ابھی آف سائیڈ ہے ٹھیک ہے بلکل نائبل فائل کا جو رولز ہیں وہ بلکل فائل کی طرح ہے ٹھیک جیسے ہم انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ فائل ہے انسائیڈ تو آپ کو پتا ہے انسائیڈ پروناؤن وہ دور ہوتا ہے اور آؤٹسائیڈ جو ہوگا وہ آفٹر آیا اسم تو وہ نائبل پائل ہو جائے سسٹر ایک قویسٹم ہے کہ جب جیسے نائبل فائل اور سیل کے بیچ میں اگر ایم بی ایف آجاتا ہے تو ایک سپیشل میری ہوتی ہے اسی جرہ کیا اگر سیل اور فائل کے بیچ میں بھی سپیشل میری ہوگی وہ ڈیپین کرے گا کی کیا آیا ہے اور کس طرح آیا ہے سسٹر اس کا شریب بنا شروع تو بھی بن دائے گا وہ تو پوری گردان بنے گی پوری بنے گی پیسٹ پیسیف اور پیسن پیسیف کی پوری گردان بنتی ابھی ایک جو وہ مثال کہی تھی مجھ سے وہ میں ہم کرتے ہیں جیسے لیٹس سی دیکھو اب ذہن میں آئی نہیں رہا ہے کوئی سمیا نہیں یہ تو پیسیف ہو جائے گا جس کا پیسیف نہ ہو اس کا پیسیف اس کا کروما آئی تھی پسیس جو فیمیلی ایج کا آپ کروما کا کر لیتے چلو ٹھیک کروما جلسہ بھی ہے پھلکل ٹھیک ہے جلسہ کر لیتے کروما کا مطلب دیکھنا پڑے گا جلسہ تو ہے he sat ٹھیک ہے اور اگر میں کہوں جلسہ موہمم مہدون ٹھیک ہے تو محمد ساتھ اگر اگر میں کہوں اس کے آگے اور اس کے آگے دونوں میں کسی سے بھی کسی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ہی ہی سات سمون اور سمتھ 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 دوس اس کے سمتھ سنس نو اس کا مطلب ہے یہ جلسہ یا جلسہ محمد محمد یہ آپ کا فیل ہو گیا یہ آپ کا فائل ہو گیا اور یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا محمد اگر میں اس کو کوشش بھی کروں چلو فر ایجزامپل جسٹ فر سیک آگیم میں اس کو جلسہ کر دوں تو جلسہ کیونکہ پیسیو ہے اور پیسیو کی شرط ہے کہ اس میں فائل کا نہیں پتا ہوتا ہمیں تو مفہول تو ویسے نہیں تھا اب فائل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو فیل بغیر فائل یا نائبل فائل کے نہیں پاسیبل اس کا پیسیو نہیں بن سکتا تو اس کا پیسیو نہیں بن بلکن جو مفہول بھی نہیں لے سکتا وہ پیسیو نہیں بنا سکتا چاہیے صحیح ٹھیک ہے اس کے میننگ پتا ہونا چاہیے میننگ پتا ہونا چاہیے بلکن اب ہم آہستہ آہستہ کیونکہ اب ہم بیسک سے ہٹ رہے ہیں اوپا جا رہے الحمدللہ تو اب ہم وکیبلری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا آہستہ آہستہ ہم وکیبلری کی طرف جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہمیں اور پتا چلے گا ہے اور الفاظ پتا چلیں گے ان کے اور uses پتا چلیں گے انشاءاللہ تو یہ آہستہ آہستہ پروسس ہے آپ کو خود بہت سائی چیزیں آ جائیں گی ایس اس جیسے ہم آگے چلتے رہیں گے اچھا ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ small six families میں کروما ٹھیک ہے اس family کا سے جتنے الفاظ آتے ہیں all words from this family are always intransitive intransitive yes lasیم so they don't have passives so do you get the rest of the families have both transitive as well as intransitive words سہی سہی آب بطہ دراب نسرہ سمیہ حسیبہ ان سب سے ان سب سے جو ہے وہ دونوں transitive اور intransitive دونوں words آ سکتے ہیں صرف karuma family ہے اس میں جتے الفاظ ہوں گے وہ لازم ہوں گے ان کے passive نہیں بن سکتے karuma کے کونے بن سکتے کیونکہ یہ meaning by nature intransitive ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی fail karuma یا karumu کے وزن پہ آئے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا passive ممکن نہیں ہے باقی families ہمم ہم یہ بھی ورڈ سمجھ 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 ہوں گے فیمیلیز ہوں گے سمجھ ہوں گے ہوں گے ہوں گے لیکن اگر اس فیملی سے کوئی ورڈ آ رہا ہے تو اس کا تو یہ پکا ہے کہ وہ انٹرانزیٹیو ہے اور اس کا پیسیو نہیں ہے ایک ہی ورڈ ہو اور وہ ایکٹیو بھی اور پیسیو بھی ہو اچھا ایسا پوسیبل ہے ہاں 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 ایسا پوسیبل ہے نا جو استاد نے ہمیں زفع کرائے الفاظ جو میرے لیے بھی نیا تھا کہ ایک لفظ کچھ ایسے الفاظ ہیں بہت سارے نہیں ہیں ایسے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں وہ پھر context decide کرتا ہے کہ وہ کس طرح استعمال ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پڑھیں گے اور جب ہم sentences میں passives پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وہ ورڈ اس وقت کس اس پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے اچھا ایک تو یہ بات ہو گیا یہ point ہو گیا ابھی یہ point مجھے دوبارہ یاد دلائیے گا اور big eight families میں سے انخلابہ بلکل انخلابہ family وہ اس میں سے سارے الفاظ اگر in sound ہے اس لفظ میں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا passive نہیں ہے وہ intransitive ہے سارے الفاظ اس family کے intransitive ہیں باقی families سے f2 سے f10 تک دونوں transitive بھی words آتے ہیں اور intransitive بھی words آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ transitive سے اور intransitive سے transitive بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے صرف استاد نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے اس چیز کا نہیں یہ انشاءاللہ ہم جب advanced studies کریں گے صرف میں تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ خاص families ہیں جو کہ intransitive کے معنی میں آتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ transitive کے معنی میں آتی ہیں میں انشاءاللہ اپنا جو passive پہ notes ہیں وہ انشاءاللہ میں گروپ میں دوبارہ send کر دوں گی تاکہ آپ لوگی دفعہ اس سے بھی گزار جائیں اس میں باقی جو detail ہے passives کیوں استعمال ہوتے ہیں قرآن میں اس کے بھی استاد نے reasons بتائے تھے وہ بھی ہیں اس میں پھر اسی طرح جو families میں جو فرق ہیں جی implications of using passives ہاں بالکل implications of using passives وہ جو ہے انشاءاللہ وہ اس میں notes میں سارے لکھے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں passives استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو بلاغہ reason ہے وہ ہم نے کیے تھے ٹھیک ہے نا emphasis جو ہے وہ doer سے ہٹا کے done to پہ لانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مانی کو اور غصت دینی ہوتی ہے بہت ساری اس میں جو ہے وہ چیزیں تھیں لیکن ابھی جو ہمارا focus ہے وہ صرف یہ سمجھنا کہ transitive اس کے جیسے مطلب honor کے معنی میں بھی آتا ہے noble کے معنی میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم noble use کرتے ہیں تو تو obviously مفہول بھی ہی نہیں آتا ہے لیکن اگر ہم honor use کرتے ہیں تو مفہول بھی ہی آ سکتا ہے نا she honored someone he honored someone ہاں لیکن وہ پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہ language usage کے users پہ depend کرتا ہے کہ وہ okay سہی 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 تو جو ابھی بلکہ کل ہی آیتی مستاد نے کہا کل یا پرسا کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ یہ confusion ہوگی اس وجہ سے کہ جو ہمارا جو ہمارے جو language اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے تو آپ اردو کا جو usage ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو کسی نے سکھایا نہیں آپ نے سن کے سکھا اس کو اور آپ اس کو accept کر لیا ہمارے لیے جیسے for example چھوٹی سی مثال ہے کہ بعض چیزیں ایک لینگویج میں مذکر ہوتی ہیں اور دوسری لینگویج میں محننس ہوتی ہیں صحیح صحیح ہے نا تو یہ بھی ایک فیکٹور آ جاتا ہے اس میں اسی لیے یہ تھوڑا کنفیوزنگ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے حساب سے تو وہ چیز جو ہے اس کے آنا چاہیے لیکن عربی میں اس کا استعمال نہیں ہوتی ہے صحیح کلچر کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے بیلکل بیلکل کلچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے یوسیج کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور پھر زائی سی بات ہے زبان ان کی ہے تو وہ وہی رولز بھی ڈیسائید کریں گے ٹھیک ہے نا ہاں نہیں مطلب بلکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بلکل thought of ہوگا لیکن جب ہمیں انگلیش میں دیکھ رہے ہیں تو honored سے لگ رہا ہے کہ she honored he honored someone ہو سکتا ہے پر اگین وہی بات ہے کہ ان کی اس میں کس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے بلکل تو اس میں کاروما کا جو مطلب ہے حالانکہ وہ active ہے تو وہ to be noble جی 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 ٹھیک ہے نا high minded mobile hearted magnanimous generous liberal magnificent to be precious ہم ہی باقی سب کے ساتھ تو دیکھیں someone نہیں جوڑ رہا اگر آپ precious بھی جوڑ رہے ہیں تو someone something نہیں جوڑ رہا لیکن صرف اگر honor دیکھتے ہیں کیونکہ generous کے معنی میں بھی آتا ہے کروما if I'm not wrong generous کے جب یہ family two میں آئے گا کر رہا تو بیس to honor upon someone or something ٹھیک ہے نا کر رہا اللہ ہو کہتے ہیں نا آج ہو کر رہا اللہ صحیح صحیح family two by meaning transitive ہوتی ہے بالکل ہاں باقی تو سبھی transitive بھی ہیں اسے نا ٹھیک ہے نا یہ دو کو چھوڑ کے ہوتا ہے کہ family کا ڈیفرنس آجاتا ہے اگر آپ کو کسی intransitive fail کو transitive کرنا ہو تو پھر آپ اس کو family change کر دیتا ہے ھوکی 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 کھرمہ کھرمہ آجائے گا تو پھر وہ صحیح بن گیا صحیح ہمیشہ سنیکی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک نا پیچھے سے سب کچھ ہو سکتا ہے لینگویج کوئی static نہیں ہے زندہ چیز ہے جو مختلف مستقل change ہوتی ہے تو یہ transitive اور intransitive کی کہانی آپ کو سمجھ میں آگئی اس میں کوئی سوال بلکل نہیں میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری ابھی تک confusion تی اور الحمدلللہ اس دفعہ اسطات کے جہنا lecture سے وہ confusion لگا شکر ہے کہ دور ہوئی اور سمجھ میں آیا تو بس سمون اور سمتھنگ جو ہے وہ آپ کا ٹول ہے اور سمون اور سمتھنگ جو ہے وہ مفہول بھی ہی ہے ہم کوئی اور مفہول نہیں لے رہے نہ MBF نہ کچھ صرف ہمیں مفہول بھی چاہیے اور یہ چیز جو ہے یہ ٹول ہے ہمارے پاس transitive اور intransitive میں differentiate کرنے کے لئے فرق کرنے صحیح ایک بار repeat جو بولتے ہوں بلکل وہ niable فائل ہاتھا جی done کیا گیا کسی تو اس پہ کرنے والا نہیں پتہ چل جس پر ہوا ہے وہ پتہ چل رہا ہے نا جیسے میں نے زید کو مارا اس میں پتہ چل رہا کس نے مارا میں نے مارا لیکن اگر میں کہوں زید نے مار کھائی اس میں پتہ چل رہا کس نے مارا اس کو نہیں 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 پتہ چل نا تو وہ پیسی ہو گیا ہاں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے فر اگر میں کہوں he sat ٹھیک اگر میں کہوں he sat someone or something تو یہ تو نہیں بنا رہا ٹھیک ہے اس نے مفہول بھی کو قبول لیں کیا لیکن اگر میں کہوں he sat on the chair صحیح تو on کیا ہے آلہ اور آلہ کیا ہے HOJ یہ HOJ fragment جو ہے وہ جب fail کے بعد آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے mbf mbf تو اگر کوئی fail مفہول بھی کی بجائے mbf قبول کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا passive نہیں بن سکتا اگر یہ sense میں کر رہا ہے اس کا passive ممکن ہے اور اگر نہیں کر رہا تو اس کا passive ممکن نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ جو chapter 8 ہے کیونکہ یہ ہمارا passive پہ ہے اب دوبارہ سے chapter 8 کو ایک دفعہ جیسے اس ساتھ نے آج ہی کہا تھا کہ آپ speed سے پورا lecture دوبارہ سنیں اور اپنے سامنے وہ chapter رکھیں اور اب آپ خود اپنے لئے points لکھیں اس کے اوپر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کتا سمجھ میں آیا ہے اور پھر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے اس میں تو پھر آپ گروپ میں سن کر دیں انشاءاللہ ہم اس کو discuss کر لیں کون سا ہوا لکھ چاہ آم آئی ٹھنک یہ ڈے سیونٹی ٹو سے شروع تھا فیسل ایک سکر میں بھی دیکھتے یہ تھا سیونٹی ون سیونٹی کیا یہ نا دی سیونٹی سیونٹ سیونٹ سیونٹی سیونٹی سکس تک چھ تو یہ انشاءاللہ ابھی آپ کے پاس دو تین ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو سکتا ہے نکل سکتا ہے تو ضرور ان میں سے دوبارہ گزریں اور یہ پوائنٹس انشاءاللہ میں اپنے نوٹس بھی آپ بھی بھی دوں گی گروپ میں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھیں کریں اور پھر پاس پاسٹ اور پاسٹ پریزنٹ کی گردانوں کی پیکٹس بھی کریں چاہے اورلی چاہے ریٹن جو بھی آپ لوں کے لئے آسان ہو تو پھر آپ پیسیف جو ہے اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پیسیف پریزنٹ اور پاسٹ کو کس طرح آپ ریکنگنائز کریں گے اور اگر پیسیف پاسٹ پیسیف پاسٹ اور پیسیف پریزنٹ ہوا تو پھر نائیب الفائل ہوگا نائیب الفائل انسائید ہوگا آؤٹسائید ہوگا پھر وہ ساری کہانی آگی ٹھیک ہے سٹر آپ سے کوششن تھا یہ کوش میں دیا تھا کریں کا اس میں انہوں نے بتایا تھا حالانکہ اس میں دو ہیں تو تیسرا کہا ہے اس میں سمجھ میں نہیں آیا تھا اچھا آپ کے اس میں میسیج بھی تھے میں نے پڑھا تھا آپ کے بھی میسیج اچھا صحیح یہ آیت دوبارہ بتائیے ازا الخ فی ہ سمی لہ ش ہ ہ ہ ہ ہ تف یہ ہے سورہ ملک اچھا اذا القو فی ہ تمی لہا القو فی ہ سمی تمی لہا شہی خون یہ بھاو کے ساتھ ہے سمی خون پیش دمہ ہے دمہ سمی لہا شہی شہی خون شہی خون ہے یا شہی خن نہیں شہی خون ہیں وہ پہ شدہ ہے شہی خن شہی خن ملکی آیت ہے فتہ تین نہیں میں عربی لکھ ہے شہی خون وہی تفور روح ہے جی تو اس میں کیا پوچھ رہی تھی اس میں ویسے محفل بھی دو ہیں تو انہوں نے لکھا کہ تین ہیں ہاں یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ پہ جو اس کا تھا یا دوسرا تھا میرے خیال سے سمیغ کو آین وو ہے آین وو علیف ہاں صحیح ٹھیک مجھے کچھ خرور لگ رہی تھی صحیح سامیع لہا شہیق وہی تفور اچھا وہ پویسٹن جو تھا وہ پویسٹن کہاں ہے وہ پویز میں ہے نا پویز میں ٹھیک میں نکالتی ہے وہ میرا غلط ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن سامیع اس میں تھا سامیع سامیع کو آدھ غلط آئی ہے نا 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 یہ والی نہیں تھی سامیع سامیع خزانت خزانت ہی اس میں لکھاوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سالہ آپ کو فعل ہے جی جو ہے وہ مفول بھی ہے ٹھیک ہے نا جی خزانتو ہا خزانتو جو ہے وہ کیا ہے اسم ہے اسم ہے ہاں تو یہ مدافلے ہے مدافلے ہے ٹھیک ہے نا علم یعتی یعتی آپ کا فعل ہے تم آپ کا مفول بھی ہے ٹھیک ہے نا جی اور نظیرن جو ہے وہ آپ کا فائل ہے فائل ہے صحیح ہے نا جی جی تو اس میں مفول بھی صرف دو ہیں مگر انہوں نے تین کہا ہم ہم جب دو کا ڈالے تو ہو رہا ہوں ہو گیا ہاں exactly میں نے جو ہے وہ نن لکھا تو اس میں وہ غلط ہو گیا تھا تو میں پتہ نہیں میں نے اچھا نہیں میری بات کی ہوئی ہے اس پہ اوڈینہ سے میں نے question کیا تھا لیکن اس کا شاید جواب نہیں ہوا یہ آیت تو پیچھے سے شروع ہو رہی ہے نا نہیں انہوں نے جو سوال کیا تھا نا وہ صرف اتنے پارٹ کے کیا تھا اوکی اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ تین ہیں انہوں نے جواب کیا دیا تھا دو مفول بتا کے یہ خاضر نا تو ہاں ہے نا وہ اس کو مدافلہ ہے بلکہ چھوڑ دیا بس بتا کے انہوں نے ہاں اس نے اس کو صرف دو ہی مفول اس نے بھی ذکر کیا ہے ہاں اس نے جو question کیا تھا اس نے بھی دو کہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں اس سے کہوں گی کہ یہ نا جو سوال ہے اس کو change کر دیں انشاءاللہ بلکہ تو آپ صحیح تھی دو ہی مفول بھی ہی ہیں یہاں پر possible کیونکہ یہ والا جو ہے یہ تو اسم سیٹ ہے اچھا نا تو یہ مفول بھی ہی ہو نہیں سکتا بار میں جماعت میں ہے کہ مداف مدافلہ کو بھی انہوں نے مفول ملے لیا کیا بلکہ ہاں میرے خیال میں سوال بناتے ہوئے نا وہ یہ ہو گیا ہوگا بلکہ لیکن کیونکہ اس نے جواب دے دیا اور جواب میں بھی صرف دو مفول بھی ہی ہیں تو پھر اس کو جو ہے نا میں پوچھوں گی کہ صحیح کر لے وہ انشاءاللہ جزا کیلہ لیکن آپ لو کہہ رہے نا کہ استاد نے بھی کہا کہ تین ہے ہے اچھا یہ بول رہا ہے آپ لو نہیں آپ نے بولا نا ابھی نہیں استاد نے نہیں کہا جس نے دیا اچھا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا اوکی ہاں ہاں وہ جو قوز کا ہے نا ٹیلیگرام پر گروپ اس میں جو ہے وہ قوزز دے رہی ہے آج کل ہو دینہ بہت اچھا ہے دیکھیں آپ کی ریویجن ہوگا بہت 2017 اب اس کو بتو بہت بہت ہوجی ہے بہت ہیں بہت سے بہت بہت ہوجی ہوگا خیر ہیں صحیح 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 جológی بیگنر لوئے والی کونہ سے بیjaminر زیادہ نہیں نہیں بگنر زیادہ نہیں ہے یہ پہلے کا گروپ người جو بھنگلہ دیشتی گروپ haric pilots ہیں ان کا ایکیی اس ڈجو کے یہ گروپ چلاتے ہیں تو وہ آیات میں سے جو ہے نا کیا ایänder تھے تو کچھ عرسی سے وہ نہیں بنا پا رہے ہیں تو پھر نے جائے نا اس کو آمدہ اب وہ کر رہی ہوں اس میں تو بہت زبردر میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں جائے دوسرک میں کیا میں رشت صحیح سے بھیجی ہاں یہ دوں گی انشاءاللہ یہ ٹیلیگرام پہ ہاں یہ ٹیلیگرام پہ ٹیلیگرام پہ ٹیلیگرام پہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ گروپ میں اس طرح ایڈ کر دوں گی وہ شیئر کیا گیا تھا سب گروپ میں لیکن میں دوبارہ ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ ہم لوگ دوسرے گروپ سے کرتے تھے تو لوگ انہوں واش کر رہے تھے آسد نام ہے نام کا جی 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 میرے کو میسیج دیئے تھے کہ آپ کرتی ہیں تو میرے گروپ میں آپ شامل ہو جائیں گول کے لنک پہ جاتے ہیں ہاں ہاں بلکہ بلکہ اب تو کافی تین سو کے طریقے آئی تین سو لوگ ہو گئے ہیں تھائی سو تین سو لوگ ہو گئے ہیں آپ لوگ کی فیشن ہوگا بہت اچھی طریقے ہاں نہیں بہت بہت اچھی طریقے ہوتے ہیں وہ تو میں انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیتی ہوں نوٹس بھی اور لنک بھی انشاءاللہ تو پھر اس میں آپ لوگ خود اس کو ایک دفعہ پڑھیں ایک دفعہ اس میں سے گو تھروں کریں اور پھر کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ آپ گروپ میں ڈال دیں یا سیشن میں آپ پوچھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیل کر لیں آپ بھی دیتی ہیں نا انشاءاللہ میں اکثر آپ کو نام بھی دیکھتی ہوں ہاں میں تو مجھے تو بہت جہنا اچھا رہتے ہیں اپنے بیوائز ہو جاتا ہے اکثر رہتے ہیں آپ کے مان میسیجز تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم ابھی یہاں پہ سیشن کو بند سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رسول اللہ و برکاتہ جزاکللللہ